ایسے کہو جیسا کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو دن پندرہ جولائی دو ہزار تئیس عقیدے کی اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا دماغ اچھے خیالات سے بھرا ہوا ہے شکست کی خیالات سے نہیں ایمان سے میں اچھی طرح سے قابل ہوں میں مسا شدہ ہوں میں لیس ہوں میں باغ تیار ہوں میرے خیالات ہر روز خدا کے کلام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کوئی رکاوٹ مجھے شکست نہیں دے سکتی کیونکہ میرا دماغ فتح کے لیے تیار ہے یہ میرا اعلان ہے خدای صحت کے اطرافات مبارک باپ خدا کا کلام میرے جسم کے لیے دعا ہے اور میرے جسم کے لیے صحت ہے میں صحت مند مضبوط اور روح کی جلال اور تسلط میں مسلسل چل رہا ہوں آمین میں جو کہوں گا وہ میرے پاس ہوگا یسو کے نام سے میں مضبوط ہوں میں صحت مند ہوں میں بابرکت ہوں میں دولت مند ہوں میں طاقتور ہوں میں مسا شدہ ہوں میں آزاد ہوں میں خدا کا محبوب ہوں میں خدا اور بنین و انسان کا پسندیدہ ہوں میں وہی بولتا ہوں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں جو میں دیکھتا ہوں میں ایک قیمتی بیچ ہوں میں اپنے خدا کی گھر میں اچھی زمین پر لگایا گیا ہوں میں اپنے رب کے دربار میں کجور کے درکت کی طرح پھلتا پھولتا ہوں میں اس کے موسم میں بہت زیادہ پھلاتا ہوں میں خداوند میں سیپ اور ہریالی سے بھرا ہوا ہوں اور بڑھاپے میں بھی میں ترو تازہ اور پھلتا پھولتا رہوں گا میرا پتہ نہیں مرتا اور جو کچھ بھی میں یسو کے نام میں کرتا ہوں کامیاب ہوتا ہوں یسو کے نام میں چیزیں ہمیشہ میرے لیے کام کرتی رہتی ہیں میں یسو مسیح میں ہر روانی نعمت کا وصول کرندہ ہوں میں ایک روح ہوں میری روح میں ایک روح ہے میری روح اور میری روح ایک جسمانی جسم میں رہتے ہیں میری روح میری روح کو حکم دیتی ہے میری روح سنتی ہے وصول کرتی ہے اور میرے جسم کو ہدایت دیتی ہے اور میرا جسم اس پر عمل کرتا ہے یسو کے نام پر میں اپنے جسم سے بات کرتا ہوں خدا کی ناقابل تسخیر زندگی میرے زندگی میں ہمیشہ واضح اور ظاہر ہوتی ہے میں اپنے جسم کی ہر تفصیل سے زندگی کی بات کرتا ہوں میں اپنے ذہن سے کہتا ہوں کہ مسیح کے ذہن کی طرح کامل بنو اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خدا کے کلام کے مطابق ہو جاؤ میں اپنے ٹینڈنس اور آساب سے زندگی کی بات کرتا ہوں میں اپنے پٹھوں اور لگمنٹ سے طاقت کی بات کرتا ہوں میں اپنے دل سے زندگی کی بات کرتا ہوں میں عام ونٹیلیشن اور پرفیوشن تناسب کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے پیپڑوں اور ٹیشوز سے بات کرتا ہوں میں اپنے گردوں جگر اور لب لبے سے کمال کی بات کرتا ہوں میرے خون کے ہر کھلیے میں زندگی ہے میری ہڈیاں جوڑ اور کارٹلیش سیدھ میں مضبوط اور ٹھوس ہیں میرے پورے اوپری اور نشلے آزا بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں میری آنکھیں ساف اور مکمل طور پر دیکھتی ہیں اور میرے کان بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں میری جلدھنوار اور صحت مند ہے ایک نئے پیدا ہونے والے بچے اور خدا کی خوبصورتی کی طرح میرے بالوں کے فالکل سکت ہو گئے ہیں میں اپنے بالوں کو اپنی جگہ پر رہنے کا حکم دیتا ہوں اور جہاں بڑوتری کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے فالکل میں نمو جاری کرتا ہوں میرے دانت، مسورے، چبرے کی ہڈیاں، آساب اور خون کی فرہامی سب صحت مند مضبوط اور کامل ہیں میرے تمام ہارمونز اور نیروکیمیکل ٹرانس میٹر ایک دوسرے کے ساتھ کامل ہامانگی میں ہیں اور اپنے افال کو عام طور پر انجام دے رہے ہیں میرا نظام حاسمہ تمام کھانوں کو حضم، جذب اور انزمام کرنے کے قابل ہے اور میٹابولک فضلے کی مصنوعات بقائدگی سے خارج ہوتی ہیں میں ہر قسم کا نشہ شراب، نیکٹین، منشیات اور بینجنگ یعنی زیادہ سے زیادہ کھانے، ٹیکنالوجی، میڈیا، تاخیر، گپ شپ، سستی، ضرورت سے زیادہ سونے، قائلی اور زبردستی خریداری اور ہر قسم کی حد سے زیادہ لذت کو قید میں اور مسیح کی فرمابرداری میں لیتا ہوں جیسا کہ یسو ہے، میں بھی ہوں ہر وہ چیز جو خدا نے بنائی ہے، وہ میرے لئے زندگی اور شفاہ ہے اس لئے کھانے پینے کی چیزوں، مٹی، جانوروں وغیرہ سے الرجی کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے خدا نے مجھے ساری زمین پر حکومت دی ہے میرا تولیدی نظام کافی مقدار میں اور اچھی نکل و حرکت والے سپامز پیدا اور جمع کر رہا ہے میرا تولیدی نظام بروقت انڈے کے خلیے پیدا کر رہا ہے پیدائش تک جنین کی حفاظت اور پروش کر رہا ہے میں اپنے جسم کے ہر خلیے میں برکی اور کیمیائی تدد کو ہمانگی اور توازن میں رہنے اور خراب حلیات کو حضم کرنے کا حکم دیتا ہوں میرے جسم کا ہارازو ہارٹ ٹیشو اس کمال کے ساتھ کام کرتا ہے جس کے لئے خدا نے اسے بنایا ہے اور میں اپنے جسم میں کسی بھی خرابی اور بے ترتیبی کو منع کرتا ہوں یسیو کے نام پر آمین میری پوری انسانی ناٹومی، میٹیبولزم اور فیزیولوجی مسیح اسیو کے جلال میں کامل ہے آلیلویہ آمین خدا باپ مجھ سے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں خدا بیٹا مجھ سے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں خدا کی روح مجھ سے پیار کرتی ہے میں جانتا ہوں شالوم موسیقی